کہ اگر تمہارے رزق میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے رزق کے اندر کوئی رکاوٹ آ چکی ہے کاروبار نہیں چل رہے ہیں دکان نہیں چل رہی ہے تجارت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے رزق کے جو اسباب ہے جو حلال ذرائع ہے اس میں اگر رکاوٹ آ چکی ہے پریشان ہے تو فرمایا کہ رزق میں رکاوٹ آ جائے تو ایک وظیفے کو اپنی زندگی کا مسخلہ بنا لو وہ یہ غیط کہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرتے رہو اپنے گناہوں سے معافی مانتے رہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو رزق کے دروازے رکاوٹ آ گئی ہے تو رزق کی رکاوٹ کی وجہ سے اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرو رزق میں پریشان ہے تو آج لوگ تھوڑی سی رکاوٹ آتی گئے تو رکاوٹ آتے ہی کوئی کسی جادوگر کے پاس سلے جاتا ہے وہاں جا کر اپنا ایمان برباد کر دیتا ہے آج جادوگروں کے پاس بڑی بڑی لائنیں لگی ہوئی ہیں غیر قوم تو غیر ہے مسلمان مرد اور عورتوں کی بڑی فہرس نظر آئے گی اور بڑی قطاروں میں کھڑے رہ کر لوگ جادوگروں پر ایمان لارہے گئے اور ان کی چیزوں پر عمل کر رہے گئے حتیٰ کہ بعض غیر مسلموں کے پاس جا رہے گئے اور وہاں پر جا کر ان کے کفریہ شرکیہ کلمات کو لے کر اپنی کاروبار میں اپنی دکان میں اپنی ہوٹلوں میں لگا کر اپنا ایمان برباد کر رہے گئے لیکن قربان جائے میرے ایمان جاپر صادق جی اللہ تعالی فرمایا کہ لوگوں اگر رزق میں رکاوٹ ہو تو یہ جادوگروں کے پاس دنیا داروں کے پاس یہ غلط راستے مت اختیار کرو جو رب تعالی رزاق ہے اس کی بارگاہ میں کسرت سے استقفار کرتے رہو اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے طوبہ کرو استقفار کی برکت سے اللہ تعالی رزق کے دروازے تمہارے لئے کھول دے گا راستے تمہارے لئے فراہم کر دے گا کسرت سے استقفار کرتے جاؤ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں طوبہ کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ رزاق و رحمان ہے کیسے رشت کے دروازے تمہارے لئے کھول دیتا ہے یہ میں نہیں امام جعفر صادق